مجھ ست تجھ کو جانبالا اس دنیا میں کوئی ہور ہو ستر کی دہائی میں جب بات ہو گلوکاروں کی تو ان میں ایک نام رجب علی کا بھی لیا جاتا ہے رجب علی نے ڈھیڑ ساری فلموں میں سولو اور ڈوئٹ گانے گاہ کر اپنے فن کا لوہا منوایا اس کے علاوہ غزل اور گیت بھی ان کے آج تک ریکارٹ کا حصہ ہیں منفرد آواز کا جادو جگانے والا یہ فنکار جنہیں کلاسیکل نیم کلاسیکل غزلیات کی ادائیگی علاوہ اپنی آواز پر مکمل عبور حاصل تا مگر اپنے بڑوں کے مشہوروں سے انہوں نے فلمیں گانوں کو ترجی دی اور اے مشرف وہ موسیقان ہیں جنہوں نے رجب علی کو متعرف کرایا علاوہ آزنی رجب علی نے بعد میں قوالی پر بھی کامیاب تبا آزمائی کی رجب علی نے اپنے فنیں گلوکاری کے کیریئر کا آغاز انہیں سو ستر فلم سردارہ سے کیا تھا دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے میڈم نور جہاں کے ساتھ کئی گانیں کا کر خوب داد وصول کی اس گانے کے بعد رجب علی نے حیدر آباد چھوڑ کر لاہور میں ہی سکونت اختیار کی یہ بات ان پر باور ہو چکی تھی کہ بطور پلی بیک سنگر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں خاک اور خون فلم میں ان کو نصار بزمی نے ایک گانہ زندگی اپنی گزر جائی کی آرام کے ساتھ گوایا جس نے بے حد شہرت حاصل کر کے ان پر پلی بیک سنگر کی مہور سبت کر دی رجب علی پاکستان کے شہر حیدر آباد صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے گوالیار کی خوشحال فیملی سے تعلق تھا ان کا پورا خاندان موسیقی سے وابستہ تھا اور لوگ گائیکی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے رجب علی کے مزید پانچ بھائی اور تھے جن کا تعلق موسیقی سے رہا موسیقی کی تربیت اپنے والد اور چچا سے حاصل کی رجب علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بچپن میں ہمیں کھیلنے کو کبھی کوئی کھلونا نہیں دیا گیا بلکہ ہمارا کھلونا موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے آزادی کے بعد کلوکاروں کی پہلی کھیپ جن میں سلیم رزا نور جہاں مہندی حسن توفیل نیازی آئرن پروین و دیگر فنکار آئے جبکہ دوسری کھیپ میں غلام ابباز این ایر اخلاق احمد محمد علی شہ کی نائد اختر مہناز رجب علی و دیگر شامل تھے رجب علی واحد وہ خوش نصیب ادھکار بھی رہے جنہوں نے پہلا گانا میڈم نور جہاں کے ساتھ گایا پھر وعید مراد کی پہلی پنجابی فلم مستانہ ماہی شروع کی تو اس فلم میں رجب علی کو ایک گانا میڈم کے ساتھ دیا گیا اس طرح رجب علی ناصف ستر کی دائی میں بلکہ اسی کی دائی میں بھی اپنے فن پیش کرتے رہے اور پی ٹی وی اور مختلف چینل پر اپنے فن کا مظاہرہ اپنے مدہوں کو پیش کرتے رہے گو کہ رجب علی ملک سے باہر مقیم ہے مگر آج بھی ان کی قدر پاکستانی عوام کے دلوں میں قائم و دائیم ہے